اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ ویڈنز اپ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتے ہیں آپ سے کرپٹو مارکٹ کے کمپلیٹ انیلیسز اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ مارکٹ کی صورتحال کیسی بھی ہو یا وہ کریش کر رہی ہو یا اس کے اندر ہمیں پمپ دیکھنے کو مل رہا ہو تو کون سے ایسے کوائنز ہیں جو آپ کو پروفٹ دے رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم تفصیلاً جو ہے تفسرہ کرتے ہیں اور ساتھ آپ سے اس نیوز کا بھی ذکر کرتے ہیں جو ڈیلی کی بنیاد پر مارکٹ میں آتی ہے آپ کے پورٹ فولیو پر اثر انداز ہوتی ہے کبھی کبھار آپ کے کوائنز بوسٹ کر جاتے ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ آہر ہوا کیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کوائنز ایک دم سے ڈم ہو جاتے ہیں تو ان سبھی چیزوں کا تعلق ہوتا ہے خبروں سے آپ خبروں سے وابستہ رہ سکیں کرپٹو کے ساتھ ساتھ تو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں تازہ ترین خبریں بھی اور ویڈیو کے اینڈ پہ اگر ہم مزیدورت محسوس پرے تو ہم آپ سے کوائن ریویوز بھی شیئر کرتے ہیں ان کوائنز کی جن کی آپ کی طرف سے ہمیں ڈمانڈ مصول ہوتی رہتی ہے تو جلی سے بڑھتے ہیں آج کی تازہ ترین صورتحال کی طرف اس سے پہلے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائبر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری ویڈیو کا کوئی بھی نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بیڈن کو کلک ضرور کر دیجئے گا بڑھتے ہیں جلی سے مارکٹ کی طرف تو یہ بس نووی آریندہ مارکٹیز سے پہلے کہ ہم آج کی مارکٹ کا تازہ ترین تفسر آپ سے شیئر کریں اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرپٹو کیپلائزیشن میں اب تک کا یعنی کہ پچھلے تین ماہ کا سب سے بڑا اضافہ ہو چکا ہے سو بلیرن ڈالر کا اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کرپٹو میں ہمیں ایک اچھا چام دیکھنے کو مل رہا ہے ڈیکریز اوور دا لاسٹ ٹویلو آر کی بات کریں تو تقریباً تین پرسنٹ کا مارکٹ میں بڑا اضافہ ہوا ہے تو ایسے میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے ان کوئنز کے بارے میں کہ ایسے کون سے کوئنز ہیں جو اس مارکٹ میں بھی پمپ ہو رہے ہیں اور کئی کوئن ایسے ہوں گے جن میں پمپ ہوتی مارکٹ میں بھی آپ کو انویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بی ٹی سی ڈومینس میں ہمیں ابھی بھی کوئی اضافہ دیکھنے کو نہیں مل رہا جو ایک تشویش کی بات ہے لیکن یہ ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہے کہ مارکٹ میں آرٹ کوئن میں جو ہے انویسمنٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ بہت ہی تیزی سے آن ہو رہا ہے نسبتاً بیٹ کوئن کے جیسے کہ ہم آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ ٹائم آئے گا کہ بیٹ کوئن صرف چند لوگوں کے پاس رہ جائے گا then otherwise آرٹ کوئن ہی دنیا کے پاس موجود ہوں گے تو دوستو آپ کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ اب تک تقریباً 2400 ڈالر کا بیٹ کوئن کے پرائز میں ہمیں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر کمپیریزن کریں ایتھیریم سے تو ایتھیریم میں بھی تقریباً 188 ڈالر کا بڑا اضافہ ہو چکا ہے تو دوستو اس کی ریزن یہ ہے کہ جو مارکٹ میں ہمیں پمپ دیکھنے کو ملا کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں جو پرفارمنس ہے آورہال بزنس کی وہ اتنی متاثر ہو چکی ہے کہ دنیا جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ کرپٹو کی طرف پیسیب انکم نہیں اسے بزنس کی طرح اپنانے جا رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ اپنے پلیٹ فارم پر میں نے ہمیشہ آپ کو سیپرٹ ویڈیو میں بھی یہ آگاہی دی ہے اور آج بھی دوں گا کہ کبھی بھی آپ نے کرپٹو کو اپنا بزنس نہیں بنانا یہ آپ کی پیسیب انکم ہے یہ آپ کو بلڈ اپ نہیں کر سکتی لیکن ہیلپ ضرور کر سکتی ہے لیکن اس ہیلپ کے چکر میں لوگوں کا سرمایہ بھی برباز ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی آپ مارکٹ میں ایک چام دیکھ رہے ہیں اس چیز کی کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ جب ویڈیو آپ تک آئے پہنچے یہ چام اولٹ کریش شکل میں کنورٹ ہو گیا ہو تو ہم نے اپنے انیلیسس کے ثروب آپ کو اگاہی دینی ہوتی ہے مارکٹ کی ذہن میں رکھے گا کہ ہمارے انیلیسس آپ تک تب تک پہنچیں گے جب تک کوئی خبر اس میں ایڈ نہ ہو جائے جب کسی بھی کام میں کوئی خبر ایڈ ہو جاتی ہے تو ہمارے انیلیسس ہمارا کینڈل چارٹ ہر چیز دھری کی دھری رہ جاتی ہے تو جب تک مارکٹ سمودھ چل رہی ہے ان روٹین چل رہی ہے ہمارے انیلیسس بھی کام کرتے ہیں بڑھتے ہیں آگے سے دوستو کہ اب بات کرتے ہیں بی این بی کی پرائز میں دوستو ہمیں تیرہ ڈالر کا بڑا اضافہ اب تک دیکھنے کو مل رہا ہے کل رات کی بات کریں دوستو تو مارکٹ اتنی زیادہ بوسٹ نہیں تھی لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو بی ٹی سی کے چارٹ پر جا کر کے ایک انڈیکیشن دیا تھا کہ جس طرح مارکٹ اپ فورٹی فور تھاؤزن پر آکر کھڑی ہو گئی ہے یہ ہمیں صبح پانچ بجے کے قریب پمپ ضرور دکھائے گی چاہے وہ پندرہ سو ڈالر کا ہو تو پندرہ سو ڈالر تو ہم نے کہا تھا اس میں جو چاہد نو سو ڈالر آپ اور ایڈ کر دیں تو مارکٹ چوبی سو ڈالر تک اس وقت بلحال پہنچ ہی چکی ہے تو فرق اتنا آیا کہ ہماری ویڈیو جیسے مارکٹ میں ائر ہوتی ہے تو اس کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی مارکٹ نے پمپ لگا دیا دوستو اسی لئے میں آپ سے روٹین میں کہتا ہوں کہ جب آپ میری ویڈیو دیکھیں اس کے آدھے پونے گھنٹے بعد آپ نے مارکٹ کو ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سہارا مل سکے ٹریڈ لینے کے لئے اب بات کرتے ہیں دوستو سولانہ کی تو سولانہ کے پرائس میں ہمیں اب تک نو ڈالر کا بڑا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور میرے جتنے بھی الحمدللہ آپ کو سگنلز تھے کل رات کی ویڈیو میں بھی اور ہمارے گروپس میں بھی وہ انشاءاللہ ابھی تک ورک کر رہے ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ ہر چیز صدا ورک نہیں کرتی جب تک آپ مارکٹ کا فائدہ لے سکتے ہیں یہ ایک پوسیبلیٹی ہے کہ آپ اس کو انجوائے کریں ارن کریں اور سٹے سیو رہیں اور فنڈامینٹلز جتنے بھی سٹیبل کوئنز ہیں ان کے اندر آپ انویسمنٹ کریں فنڈامینٹل انویسمنٹ کا فائدہ یہ ہے دوستو کہ اگر اللہ نہ کرے مارکٹ کریش کرے تو آپ کے کوئن کی ریکاوری کے ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ایسی مارکٹ میں جو اچانک دو ہزار تین ہزار پمپ کرتی ہے اور ڈمپ کرتی ہے اس میں اگر آپ کسی سمجھ لیں کہ فالتو قسم کے کوئن میں پیسہ لگائیں گے تو کبھی بھی ریکاور نہیں ہوگا اب بات کرتے ہیں دوستو ٹیرالونہ کے پرائز میں ہمیں پہلی بار مارکٹ بوسٹ کرنے پہ چار ڈالر کا اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایو ایکس کی بات کرتے ہیں تو ایو ایکس میں پی پانچ ڈالر کا لیکن اب تک یہ ٹوپ سٹیبل جو کوئنز ہیں ٹین کے اندر جو ٹوپ ٹین ہیں ان میں سب سے زیادہ اچھی پرفارمس بی ٹی سی اور ایتھیریم تو سکیل آف مارکٹ ہیں وہ میزان ہے مارکٹ کا لیکن اس کے بعد اگر کسی کوئن نے اچھی پرفارمس دی گیا تو وہ ہے سولانا ورکنگ ویری ویری ویل اور اس کے بعد ایڈی اے ہے جس میں نائن سینٹ کا بڑا اضافہ ہو چکا ہے دین ادر وائز ہمیں کسی کوئن میں اضافہ دیکھنے کو نہیں مل رہا اتنی بڑی پمپنگ مارکٹ میں یہاں پر میں بات کرتا ہوں دوستو شیبہ انو کی شیبہ انو جس کی بائنگ میں نے اپنے ویورز کو تقریباً پچیس دنوں سے میں نے فورز ایرو ٹو اگر کروائی تھی اور میں نے کروائی بھی ہے تو آپ اس وقت سبھی دوست پروفٹ میں ہوں گے اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے انٹریز تو لے لی ایکزٹ کب لینا ہے تو دوستو میرا ایک میسیج ہے کیونکہ میرا ایک اپنا سٹائل ہے کام کرنے کا ٹھیک ہے میں کسی کے ماتحد کام نہیں کرتا تو میرا سٹائل یہ ہے کہ جہاں آپ کو پروفٹ ملے آپ وہاں پر سیل کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لی ہے گھر سے ہی ڈیسائیڈ کر کے ہیں جی کہ میں نے اتنا پروفٹ لے کے ہی مارکٹ سے نکلنا ہے تو اب بڑھتے ہیں کہ جدھر آپ نے اپنا پروفٹ گین کیا آپ مارکٹ سے نکل سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو لٹی سی کے پرائز میں بھی ہمیں ایک اچھا میں تو ٹوپ ٹین اور ٹوپ ففٹین کے بعد جا کر اگر کسی کوئن نے اچھا پرفون کیا ہے تو وہ تھرڈ کوئن ہے لٹی سی جس میں چھے ڈالور کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے دن ادر وائز کوسمو نیر چیند لنک اس سٹل نوڈ ورکنگ نوڈ ورکنگ اور اس میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی پمپ دیکھنے کو نہیں مل سکتا یونی سویب کی بات کرتے ہیں دوستو تو رات کو جب ہم نے ویڈیو ایر کی تو یہ تب بھی 11 پوائنٹ سوری ماظرہ چاہتا ہوں آپ سے اس وقت جب آپ سے ہم نے ویڈیو شیئر کی تو یہ 10.70 سینٹ پہ جو تھا یہ سٹرک تھا 10.70 سینٹ پہ اور اس وقت تک یہ اپنا سارا لوس ریکور کر چکا ہے اور ایون اپنے پچھلے دو ماہ کی سب سے پیک پہ پہنچ چکا پیک اس کی تو یہ تھی کہ 11.64 تک کا 64 سینٹ کا ہائی لگا چکا ہے اب ایڈ کرتے ہیں ہمارے فیوریڈ کوئن بی سی ایچ کی تو بی سی ایچ میں دوستو ہمیں 17 ڈالور کا بڑا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اب آپ اس میں تب ہی اینٹری لے سکتے ہیں ادردین آپ نے اینٹری نہیں لینی کہ اگر بی ٹی سی اب اگر اپنے اگلے سینٹر پوائنٹ میں ایڈ ہوتا ہے اب اگلا اس کا سینٹر پوائنٹ کیا ہوگا اس کے اوپر ہم آگے چل کر کے بات کریں گے جس کو آپ نے فالو کر کے بی سی ایچ میں اینٹری سرور لینی ہے بی سی ایچ کو اس مارکٹ میں آپ نے اگنور نہیں کرنا اور حیران کن بات یہ ہے کہ مارکٹ میں دھائی ہزار مطلب پچیس سو ڈالر تک کا اضافہ ہوا ہے اور ایتھیریم کلاسک سٹل فورٹی سیون پوائنٹ سکسٹی ایڈ پہ سٹرک ہے ایتھیریم کی پرائز میں بھی دو سو ڈالر کا اضافہ ہوا ہے تو دوستو یہ سٹرک ہے اس میں اینٹری لی جا سکتی ہے لیکن اگر یہ تھوڑا سا بھی آپ کو موو ہوتا دکھائی دے جب تک کسی کوئن میں ایک آپ کو میں میتھ بتاتے تھا ہوں کاروبار کی کہ جب تک کسی کوئن میں فلیکچویشن آئے ہی نہ اس میں پیسہ لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو ہماری ایک پرانی کمیونٹی جس کو ہم نے ٹو ٹوینٹی پہ ڈیسنڈل لینڈ مانا اور سینڈ بوکس ٹو ایٹی پہ بائے کروایا تھا وہ یقیناً اس وقت سپرب پروفٹ میں ہوں گے کیونکہ لانگ ٹرم کی میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں پاسٹ کی سب ہی میں میرا ایک ہی ٹارگٹ تھا سب ہی اس وقت مارکٹ میں فائدہ لے رہے ہوں گے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مانا کہاں تک جا سکتا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ مانا ایزی لی ٹو نائنٹی اور تھری ڈالر پہ جا کر کے آپ کو ایک اور اچھا پروفٹ دے سکتا ہے اور اس میں اتنی پوٹنشل موجود ہے اگر آپ اس کا ماضی کا جا کے ریکارڈ دیکھ لیں اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ مارکٹ پرفارم کر رہی ہے فائل کوئن ایکسی انفینٹی بالکل بھی آپ کو اس وقت بزنس نہیں دے رہے ہاں یہ ہے کہ آپ ایکسی انفینٹی میں ضرور انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن بڑے ہی یہاں پر سافدان رہ کر اور بہت زیادہ آپ کو اپنے آپ کو متحرک رکھنا پڑے گا کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایکسی انفینٹی ایکسٹیبل کوئن ہے لیکن جب یہ گرتا ہے تو اگینس دا مارکٹ ہی رہتا ہے اور یہ پھر پرفارمس نہیں دیتا اب بات کرتے ہیں دوستو اپی کوئن کی جس کو میں کافی دنوں سے ڈسکس کر رہا ہوں رات کو ہماری ویڈیو سے لے کر اب تک کیس میں صرف اور صرف سیونٹی ون سینٹ کا اضافہ ہوا ہے جو میرے نزدیک نہ ہونے کے برابر ہے اب منیرو کی میری ریکمینڈیشن تھی دوستو آپ کو رات کی ہماری ویڈیو میں منیرو ٹو زیرو ایٹ پہ تھا اور میں نے آپ کو ٹارگٹ دیا تھا کہ آپ نے اس میں انٹری ٹو زیرو سکس میں لینی ہے اور یہ ٹو زیرو سکس میں ہماری ویڈیو کے درمیان آ چکا تھا اور یقیناً منیرو ایک مہنگا کوئن ہے اس میں جس نے بھی اس وقت تک انٹری لی ہے وہ بھی پروفٹ میں ہے ہمارے الحمدللہ سیگنل کے مطابق آپ اس وقت پروفٹ میں ہوں گے اور ان سارے کوئنس میں اب آپ نے انٹری کب لینی ہے بی ٹی سی اور ریتری ایم کے چارڈ کو آپ نے غور سے سننا ہے تاکہ آپ نیکس ٹویل وار کی ٹارگٹ بہت ہی اچھے سے لے سکیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیا مارکٹ پچاسزار ڈاللوں کو کرسکتی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو تیٹا کی تو تیٹا میں بھی مسلسل اضافے کا سلسل جاری ہے تیٹا اس وقت چوبیس سینٹ کا اضافہ لگ کر چکا ہے اب یہاں پر چوبیس سینٹ کی ویلیو اس لیے بھی زیادہ ہے دوستو کہ تیٹا کی جو ورث ہے وہ عام کوئن سے کم ہے فینٹم میرے خیال ہے کہ میرا کوئی کمیونٹی میمبر ایسا نہیں ہوگا جس کے پورٹ فولیو میں ایفٹی ایم نہیں ہوگر نہیں ہوگا تو یقیناً آپ نے ہمیں فالو ہی نہیں کیا تو ون تھرٹی سے ون پوائنٹ تھرٹی سینٹ سے یہ میری ریکمینڈیشن تھی اس وقت مارکٹ پمپ کر چکی ہے یہی وہ ٹائم ہوتا ہے صحیح طور پر پیسہ اکٹھا کرنے کا مارکٹ سے تو اب آپ اس وقت پندرہ سینٹ میں اضافے میں ہوں گے اور آپ ابھی بھی ایفٹی ایم میں انٹری لے سکتے ہیں سب سے بڑا سوال آپ کا یہی ہوگا کہ سر آپ نے انٹری نہیں بتائی تو آپ ایفٹی ایم میں سٹل انٹری لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں رونی کی دوستو تو رونی is a very risky کوئن اس کے بارے میں میں کہوں گا کہ اب آپ نے اگر انٹری لینی ہوگی تو اسے دوبارہ 10 ڈالر پر اس کا آنا بڑا ضروری ہوگا اور یہ آ بھی چکا تھا ایڈ کرتے ہیں آپ دوستو ویوز کوئن میں تو ویوز میں کسی قسم کا کوئی زافہ میں دیکھنے کو نہیں مل رہا ویوز اگزیکٹلی وہیں پہ کھڑا ہے جہاں پر رات کو مارکٹ دیکھنے کو مل رہی تھی زی کیش کے ہولڈر اس وقت 3 ڈالر مائنس میں ہیں ہماری جو بائنگ تھی زی کیش کی سنڈے کی اور سیچڈے کی وہ تھی 203 ڈالر اور سوری 208 ڈالر 208 ڈالر آپ کی بائنگ تھی اس وقت زی کیش جو 199 کا لو لگا چکا تھا 6 ڈالر ریکوور کر چکا ہے اور جتنے بھی 208 ڈالر والے ہمارے پیور ہیں وہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ بھی ریکوور کر لیں گے اس مارکٹ میں کیونکہ دوستو this is the superb one of the coin of the market اب بات کرتے ہیں دوستو کے کے بارے میں اور یہ 7.57 سے آپ کو 8.30 سنڈ کا profit دے رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں جب کسی coin کے پیچھے اپڑتا ہوں تو اسے چھوڑتا نہیں تو اس وقت pancake جو ہے swap کا coin ہے وہ آپ کو تقریبا 73 سنڈ تک کا profit دے رہا ہے اور ابھی بھی آپ اس میں entry لے سکتے ہیں ابھی بھی آپ اس میں 8.25 میں یا 20 میں entry لے سکتے ہیں یا موکے پہ بھی entry لے سکتے ہیں یا ابھی بھی آپ کو 20 سے 25 سنڈ کا profit دے سکتا ہے ایک high amount کے ساتھ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس میں 200$ سے زیادہ کا risk نہیں لینا چاہئے اب sdx کی بات کرتے ہیں اس میں بھی آپ 16 cent کے اضافے میں ہیں اور ابھی بھی آپ اس میں entry لے سکتے ہیں sdx میں اس کا all time high ہے 1.90 اور جہاں پر آپ کو اپنا سرمایہ جو ہے وہ بڑے مطاعت آپ نے اپنا یا اپنے پوری crypto کیسے صورتحال میں کیونکہ اب یہ buying time نہیں ہے اب یہ short trade کا time ہے آپ اس میں لمبی تانکے نہیں سو سکتے ہاں اگر آپ نے long term کے لیے coin لینے ہے تو اس کے لیے آپ مارکٹ کے crash کرنے یا down ہونے کا wait کرنا پڑے گا اب بات پیشن میں تیہ کیا ہے اور ابھی بھی اس کے holders مارکٹ میں آپ کو ایک اچھی profit گین کرتے ہوئے دکھائی دیں گے جلدی سے last one coin کی بات کرتے ہیں دوستو تو zil کے بعد dash اور sell ان میں کوئی کسی قسم کا boost دیکھنے کو نہیں مل رہا last میں بات کرتے ہیں کڈی اے کی جو 6 80 پہ سٹل تھا ہماری quantity کی buying 6 40 6.43 تھی سبھی اس وقت profit میں ہیں اور ابھی آپ کو دوستو کڈی اے میں انٹری نہیں لینی اگر کڈی اے میں آپ کے انٹری بنتی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو اس کا message جو ہے وہ ہمارے ہر قسم کے گروپ میں مل جائے گا تو دوستو اب اگلے 12 گھنٹوں میں کیا مارکٹ کی صورتحال بن سکتی ہے اس کی discussion کے لیے ہم جلدی سے بی ٹی سی اور ایتھینیم کے کینڈل چارٹ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر جو بیٹکوائن نے ہے وہ اپنا پچھلے دو ماہ کا ہائی لگا دیا ہے یعنی کہ 45000 کو جو پوائن جو کروس ہی نہیں کار پا رہا تھا تو یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو کہ ہمارا ٹارگر تھا 43900 اور سیف ٹارگر تھا 43700 اس کے اکورڈنگ ہم ایک چیز مارکٹ میں دیکھ رہے ہیں دوستو کہ جب بھی مہینے کے 29 دن مارکٹ نورمل چلتی ہے تو ایک دن جو بلکل منصرد آتا ہے وہ سارے انیلیسس پہ پانی پھیر دیتا ہے لیکن پھر بھی ہم الحمدللہ اس وقت پروفٹ میں ہیں مان لیں کہ یہ جو مارکٹ کی صورتحال ہے یہ ہماری انیسمنٹ ہوتی یہاں پر مارکٹ کرتی تو ہم فائدہ ٹارگٹ کے تھو مارکٹ کو اچھیو کرنے کا جب آپ کے پاس میکنیزم نہیں ہوگا ٹارگٹ نہیں ہوگا لائے عمل نہیں ہوگا کام کرنے کا تو یقینا بڑھنے پہ سب ہی ہوشی ہوگی لیکن کئی دوست ایسے ہوں گے جن کا کریش ہونے پہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے جس کا سپورٹ لیول مسلسل 43,000 تھا اب اس کا سپورٹ لیول ہمیں بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب ہم فول کینڈل چارٹ ہے اس میں تو ہم صرف یہی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ مسلسل پرفارمس دے رہی گئے بولش کینڈل مدر کینڈل مارو بوزو کینڈل ساری اس وقت مارکٹ کے حق میں ہیں اب یہاں پر آتے ہیں فور اور کے کینڈل چارٹ میں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ کا سپورٹ لیول بن رہا ہے جو ہم نے یہاں پہ لائن کینچ رکھی ہے گری کلر کی وہ بن رہا ہے دوستو 44,500 کا اب بھی مارکٹ کا سپورٹ لیول اس وقت 46,800 ہے 46,600 ہے اور 47,146 ہے اس کا بھی سٹوپنگ پوائنٹ ہے اب مارکٹ ہمیں آکے کیا دکھا سکتی ہے دوستو یہاں پر ہمیں بلش انگیلف کینڈل بنتی دیکھنے کو مل رہی ہے اور آج پاکستان کے پانچ بجے کے بعد مارکٹ میں آپ کو ایک نیا ٹرینڈ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے 1000 یا 1500 ڈالر کا ایک سپر ٹرینڈ دیکھنے کو ملے گا تو مجودہ مارکٹ کے اکورڈنگ جو جتنی بھی کینڈل بن رہی ہے وہ مارکٹ کے حق میں ہیں کچھ بھی مارکٹ کے اگنز چاہتا ہمیں دکھائی نہیں دے آپ نے سیف ٹرینڈ لینی ہے لونگ ٹرم کے لیے یعنی کہ آپ آج کے ٹویلو آر میں ایک جو ٹرینڈ آئے گی بارہ گھنٹوں کی مطلب آپ ابھی سے شروع کرتے ہیں اور رات کلوزنگ تک تو وہ 46000 کا ٹارگٹ ہونا چاہیے اور امیجیٹل ٹرینڈ آپ کی ٹارگٹ کو ہم نے دیکھا ہے کہ مارکٹ مو اس وقت 46000 600 کا وہ بونسنگ بیک ٹارگٹ ہے اب اسی کو دیکھتے ہوئے آپ نے جس کوئن کو بلکل بھی اگنور نہیں کرنا اور میں بھی بھی کہوں گا سولانا لونہ ایویکس اور اب کی بار آپ نے ٹوچ کوئن پر خاصی گین کر سکتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے اور جس کوئن کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ ہمارا پوائنٹ ہوتا ہے ویڈیو کا دوستو جسے آپ نے مس نہیں کرنا ہوتا وہ ہوتا ہے کہ کوئن کون صاحب نے بائی کرنا فٹی ایم کو اور ایس ٹی ایکس کو آپ آج کی جو ٹارگٹ سے ایتھیریم کے اور بی ٹی سی کے وہ ہم نے اچیو نہیں کی اس کے ایک ایک اچھا بوسٹ دیا اور بوسٹ یہ دیا کہ رات کو مارکٹ 3145 پہ تھی اور اس نے ہائی لگا دیا 3343 کا قریب 200 ڈالر کا پمپ دیکھنے کو ملا ایتھیریم اولڈ یہ کن کو میں ٹریڈ لے سکیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنا ذہن بھی یوز کرنا ہے اچھا چلیں اب چیزیں اچھی ہو گئی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو ٹارگٹ لے رکھا تھا 3080 میں فسے ہوئے تھے کوئی 3180 میں فسا ہوا تھا اور ایون میں ہیں تو دوستو یہی ہے کرپٹو کا چام اور میں اس لئے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو سارا پیسہ میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو سٹیبل کرنا ہے تو پہلی پریفرنس آپ کی کاروبار بزنس ہونا چاہیے اور کرپٹو آپ کے لئے پیسیب انکم ہے ایک ایسا ذریعہ جدر سے آپ کی تنگ دستی ٹیمپراری طور پہ اگر کوئی انکم آ جاتی ہے تو آپ کے کاروبار کے اندر تھوڑی سی ہیلپ کر دیتی لیکن آپ اس کے اوپر پورا ڈیپینڈ نہیں کر سکتے اب بات کرتے ہیں ایتھریا میں دوستو ہمیں کمپلیٹلی بوسٹ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پر آپ کے اندر ایک پریشانی پیدا ہو رہی تھی کہ جسے ہم نے ڈسکس کر کے ویڈیو بنائی تھی رات کی کہ یہاں پہ جو ہمیں ٹاپ کے اوپر جو بیرش ہمیں انگیل فنگ دیکھنے کو مل رہی تھی وہ بعد میں سپرنگ کینڈل بن گئی اور سپرنگ کینڈل کی وجہ سے ہی مارکٹ میں اس میں ہمیں بوسٹ ایک نکو ملا اور اس میں کچھ نیوزز کا اکردار بھی رہا جو انڈیا کی جانب سے ہمیں محصول ہوئی لہذا آج ویڈیو میں دوستو ہم کوئی خبر آپ سے شیئر نہیں کر پائیں گے کیونکہ آج کی ویڈیو بہت نمبی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ نیوز کا سلسل جاری رہے گا آپ کو وقت ملتی رہیں گی اب ہم 4 اور کے کینڈل چارٹ کی طرف بات چکے ہیں تو دوستو 4 اور کا کینڈل ہمیں بتا رہا ہے کہ جو ایتھیریم کا سپورٹ لیول ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں پچھلے تین گھنٹوں سے یا دھائی گھنٹوں سے مارکٹ کا سپورٹ لیول بن رہا ہے ایتھیریم کی 31 ہنڈرڈ اور اس کے بعد وہ بوسٹ کر کے ٹوپ اوپر چلی گئی ہے اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایتھریم اگر باؤنس کر گیا ہے تو باؤنس بیگ کرتا ہے تو اتنا بڑا بیگ نہیں کرے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو ایتھریم میں سیف ٹارگٹ 32 ہنڈرڈ لینا ہنڈ ٹی ایو اس فلو کے ڈی ای ان کوئنس اور بی این ٹی آر بی این بی ٹی جی اور ایک سی اور لاز میں اے این کے آر ان کوئنس پہ دوستو آپ نے خاصی نظر رکھنی ہے انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا پروفٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو